ہیلو ایوریون اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں نے کپیوٹر کے جو انتہائی اہم سوالات ہیں وہ لیے ہیں اور یہ جو لوگ اے ایس ای پنجاب پولیس اور جونئر کرنر کی جوبز کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے اس میں میں نے پچاس سوالات شامل کیا ہیں جو پاسٹ پیپرز انٹی ایس اور پی پی ایس میں آ چکے ہیں آئیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ انتہائی اہم سوالات ہیں آئی بی ایم چودہ سو ایک ہے یہ سیکنڈ جنریشن کپیوٹر ہے اور یہ اسی کا مادل ہے ایم ایس ای سٹینڈ فار میڈیوم سکیل انٹیگریٹر سرکیٹس میڈیوم سکیل انٹیگریٹر سرکیٹس ون سٹینڈ فار وائد ایریہ نیٹ ورک مائی سی آر سٹینڈ فار یہ مگنٹک انک کریکٹر ریڈر ہے مائی سی آر جو ہے یہ کریڈر ہے مگنٹک انک کریکٹر ریڈر اونلی ون بائٹ کنسیسٹ آف ایٹ بیٹس ای ای پی روم سٹینڈ فار الیکٹریکلی اریجیبل پروگرام ایبل ریڈ اونلی میمری یہ اس کا مخفف ہے which of the following is a way to access سکینڈری میمری سکینڈری میمری رینڈم اکسیس میمری کہتے ہیں اسے شورٹلی روم بھی ریم کہا جاتا ہے یہ بھی آر جی میمری ہے یہ کمپیوٹر میں یہ کمپیوٹر کے لیے انتہائی اہم ہے اور کمپیوٹر کی سپیڈ کے لیے ریم جو ہے یہ ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے یونیوک سٹینڈ فار یونیورسل اٹومیٹر کمپیوٹر دا برین آف اینی کمپیوٹر سسٹم ایز شی پیو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے کمخفف ہے اس کی تصویر ہے جو سی پیو کو کپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے دونوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے دو ہی جو مین میمری کی دو ہی اقسام ہیں ایک روم ہے اور ایک ریم ہے ریم کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور روم کا آگے جاتے آگے ایک سوال میں اس کا بھی ذکر آئے گا ایک بفر ہوتے ہیں یہ ہنڈل کرتے ہیں کپیوٹرز فری فرام ٹرائی سم اینڈ براڈ روم وی کال ایٹ ڈیلیجنس یہ سوال بھی کافی مردبہ پیٹی ایس اور انٹی ایس میں آ جکا ہے اسے ضرورز آپ یاد کریں ویچ ٹائپ آف کپیوٹرز یوز دا ایٹ بیٹ کورڈ کالڈ ای بی سی ڈی آئی سی مین فریم کپیوٹرز میں ہوتے ہیں دا ایل یو آف اکپیوٹر ریسپونڈز تو دا کمانڈز کمکنگ فرام کنٹرول سیکشن سے جو کمانڈز آتی ہیں اسے کنٹرول کرتا ہے چیف کمپوننٹس آف ایس فرسٹ جنریشن کپیوٹر وارز ویکیم ٹیوبز اینڈ ویوز جو ہیں یہ مین کموننٹس تھے فرسٹ جنریشن کپیوٹر کے تو پروڈیوز ہائی کوائلٹی گرافیک ہارڈ کافی ان کلر یو وڈ وانٹ تو یوز ان ان پلوٹر پلوٹر جو ہیں یہ پرنٹرز میں گرافیک کے لیے کلر پرنٹنگ کے لیے استعمال گئے جاتے ہیں ون میلی سیکنڈز is ون تھوزنڈز of a seconds the output quality of a printer is measured by dot per inch which of the following storage devices can store maximum amount amount of data hard disk میں سب سے زیادہ data جو ہے وہ store کیا جاتا ہے اور اس میں permanent جو data ہے hard disk میں ہی store کیا جاتا ہے which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidate the patent EN IAC electronic numerical integrator and computer a physical connection between the macro processor memory and other parts of the macro computer is known as address bus high dynasty double side floppy disks code store of data 44 MB a high quality CAD system used the following for printing drawing and graphics digital plotters the accuracy of the floating point numbers represent able into 16th bit words of a computer is approximately 16th digits the first digital computer introduced was named as Mark 1 video کو مکمل دیکھیں انتہائی مفید سوالات اس video میں شامل کیے گئے ہیں جو paper کے لحاظ سے how many generations computer can be classified five generation میں classified کیا ہے first generation computers contain vacuum tubes یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے interview میں بھی اس طرح کے سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں اور ویڈیو کا مکمل دیکھیں آپ کا time جا نہیں ہوگا انشاءاللہ ان سوالاتوں میں پیپر میں ضرور سوالات آئیں گے first generation computer contain vacuum tubes اور second generation computer جو ہیں اس میں transistor استعمال ہوئے ہیں اور fifth generation جو ہے fourth generation جو computer کی ہے اس میں lsi جو ہے سرکٹ یہ استعمال ہوا ہے fifth generation computer are based on یہ انتہائی اہم سوالات ہے اور یہ بار بار سوال پوچھا گیا ہے پی 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 ای 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 میں یہ آپ کو ضرور ذہن رشین کر لیں artificial intelligence computers combine both measuring and counting are called hybrid in world today most of the computers are digital computers ہیں جو اس وقت استعمال ہو رہے ہیں دنیا میں in any computer installations how many elements consist three elements میں installation ہوتی ہیں computer میں کی physical structure of our computer is called hardware جو ہوتا ہے اسے hardware کہتے ہیں physical structure of computer کے cpu stands for central processing unit in which type of computer data are represented as discrete signals یہ digital computer میں ہوتے ہیں which of the following is available in the form of a pc now macro computer p a r m is an example of super computer ki example hai p a r m who developed the analytical engine charles bivage jui jui for graphical user interface jui stand for graphical user interface the instruction to be executed is called as instruction cycle instruction cycle kaha jata hai which of the following is responsible for all types of calculation which of the following is a permanent memory room room جو permanent memory ko kaha jata hai the metal or plastic case that holds all the physical parts physical parts of the computer is the system unit system unit hote hai c d room stand far compact disk read only memory یہ جو room ہے یہ permanent memory کے لیے بھی ہوتا ہے read only memory alu پیچھے بھی پوچھا گیا تھا جو control کرتا ہے تمام چیزے کو یہ arithmetic logic unit ہے alu stand far arithmetic logic unit یہ انتہائی اہم سوال آت ہے ضرور یاد کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی